اور بہرال اس سمعے کی تازہ خبر بتا دیں آپ کو ویریش راجی منتری ایم جے اکبر نے ہاشٹاگ میٹو معاملے پر پہلی بار میڈیا کے سامنے آیا علاکہ ابھی ویریش سے لوٹے ہیں اور چونکہ بہت سارے سوال تھے ایم جے اکبر پر جو تو آروپ لگے ہیں اپنے آروپ اوپر لگے آروپوں کو انہوں نے بے بنیاد بتایا ہے انہوں نے کہا ہے کہ وہ کوٹ جائیں گے آروپ لگانے والوں کے خلاف بینہ سبوت کے آروپ لگانے کا پرچلن بن گیا ہے یہ بھی کہا ایم جے اکبر نے جو کچھ بھی ماملہ ہوگا میرے وکیل دیل کریں گے کینڈر منتری ایم جے اکبر نے میٹو پر چپی تو ہی ان پر کئی مہلا پترکاروں نے یون شوشن کا آروپ لگایا ہے للت نارائن کانپال جڑ گئے ہیں فون لائن پر للت میڈیا کے سامنے آئے ایم جے اکبر اور بہت ساری باتیں رکھی ہیں میرا وکیل دیل کرے گا بینہ سبوت کے آروپ لگانے کا پرچلن بن گیا ہے میں کوٹ جاؤں گا ماملے کو لے کر جی بلکل پوزہ میڈیا کے سامنے تو نہیں آئے ہیں بھی لیکن نیو جنسی این ایک جو ہم نے اپنا سٹیٹمنٹ دیا ہے اور سٹیٹمنٹ میں رٹن سٹیٹمنٹ جو ہم کا وہ دیا ہے اور اس میں انہوں نے کئی ساری باتیں کہی ہیں کہ میرے اوپر اتنے سارے آروپ لگائے گئے یہ پوری طرح سے چھوٹے آروپ ہیں اور ان جھوٹے آروپوں کا میں اس لیے ابھی تک جواب نہیں دے پایا تھا کیونکہ میں ابھی تک عدی شیطرہ پر تھا اور یہ ایسا جان پڑتا ہے کہ یہ پوری طرح سے جو ہے فیبریگیٹڈ آروپ ہیں بناوتی آروپ ہیں سارے اور جس طرح سے انہوں نے کہا ہے کہ وہ اب آگے جو ہے اس پورے ماملے میں جو ہے لیگل ایکشن لیں گے وہ یہ بتا رہا ہے کہ کشی نہ کہیں جو ہے اب آگے کی جو رڑائی ہے وہ درجت ہونے والی ہے اور جس طرح لوگوں نے آروپ لگایا ہے ان کو لیگل ایکشن کا سامنا کرنا پڑے گا اور جہاں لگی ہوتا ہے یہ دیکھ رہا ہے لیکن یہ اتنا آسان ہوگا نہیں ایم جی اکبر کے لئے چونکہ ایک نے نہیں بلکہ تقریباً 6-7 میلہ پترکاروں نے ان پر آروپ لگائے ہیں یہ اتنا آسان نہیں ہوگا چونکہ آروپ لگانے والے لوگوں کی جو فہرست ہیں وہ کافی لمبی فہرست ہیں اور ایسے میں اب وہ اس پورے معاملے میں کیسے یہ تانونی لڑائی ہوگی لیکن اتنا بات صاف ہے کہ اگر اگر ایم جی اکبر یہ بیان دے رہے ہیں تو یہ مان کر چلا جا سکتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ آنے والے ایک دو دنوں میں ان کا جو استیفہ ہونے کی جو بات ہو رہی تھی اس استیفہ پر فیلحال جو ہے بیرام لگ گیا ہے اور ابھی فیلحال استیفہ ہوتا ہوا نہیں دکھرا ہے کیونکہ اگر ایسا ہوتا تو شاید ان کی طرف سے اس طرح کا بیان نہیں آتا یہ تو کھر کانونی کاروائی تو ہوگی کیونکہ ان کی ایم جی اکبر انہیں لگتا ہے کہ نقصان پہنچا ہے لیکن یہاں پر جو ہے اب فیلحال جو ہے استیفہ ہوتے ہوئے نظر نہیں آرہا ہے لیکن دیکھنا ہوگا کہ آنے والے دنوں میں کیونکہ پارٹی کی طرف سے بھی ایک بار کہا گیا تھا جب پہلے ایک بار ایم جی اپر اپنی طرف سے بات کہہ دیں اس کے بعد ہی پارٹی کی طرف سے اس باونے معاملے پر کچھ کہا جائے گا لیکن یہ صرف ایم جی اکبر جڑا معاملہ نہیں ہے للیت کیونکہ پوری بی جی پی اس میں گھری ہوئی ہے اور کہہ سکتے ہیں کہ چونکہ چناو بہت نزدیک ہیں بی جی پی کے لئے معاملہ گلے کی فاس ہے جلدی سے جلدی اس معاملے کا پٹاک شیپ ہو یہ معاملہ سول وہ بی جی پی بھی یہی چاہے گی جی پلکل چناوی موسم ہے اور ایسے میں جبکہ تین پانچ کارٹے میں چناو ہو رہے ہیں ایسے میں کنگری منصی کا اس طرح کی گمبر آروپوں میں گھر جانا یہ واسطہ میں کسی پی پارٹی کے لیے ایک بڑے پرشر کی بات ہے لیکن جس طرح سے ہم نے کم دیکھا تھا کہ بی جی پی کے رشتے ادھر شاہمید شاہ نے بھی بیان دیا تھا انہوں نے کہا تھا کہ کسی بھی طرح کے آروپوں کو ایک دم سے یہ کہہ دینا کہ یہ آروپ پوری طرح صحیح ہے یہ ٹھیک نہیں ہے انہوں نے کہا تھا کہ اس معاملے کی جانچ ہونے چاہیے اور جانچ ہونے کے بعد جو ہے اس پورے پیٹرن میں آگے بڑھا جانا چاہیے اب کلملا سر ایم جے اکبر بھی وہی بات کہہ رہے ہیں کہ یہ آروپ پوری طرح سے جھوٹے ہیں اس کا مطلب انہوں نے کہنا ہے کہ وہ جانچ کا سامنا کرنے کو تیار ہیں اور اسٹیفہ نہیں دیں گے اس کا مطلب یہ ہے کہ جو انہوں نے یہ کہہ دیا ہے کہ یہ آروپ پوری طرح سے گلت ہے اس کا مطلب انہوں نے کہا تھا تو اسٹیفہ نہ دینے کا تو چیزے چیزے وہ بات ہو جاتے ہیں تو کل ملا کر یہ جو اسٹی ہے یہ بتا رہی ہے کہ ہم نے کہیں جانچ ہی اکبر جو ہے اب کانونوں کانونی ترکی سے اس پوری لڑائی کو لڑنے کی تیاری شکریہ آپ کا لیلک نارائن کان پر اس قبر پر جانکاری دینے کے لئے